ہائے ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کاسٹریشن آت با بول بائی یوزنگ بوڈیزو میتھرڈ تو اس میتھرڈ میں کیا ہے ہم لیٹر لکمبنسی میں انیمل کو گرا دیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سسٹنٹ انیمل کو گرا رہے ہیں لیٹر لکمبنسی میں آپ اس سے ہم پراپرلی سکرلی بند کریں گے اور اس کی جو ٹیسٹیکلز کی سپرمیٹک کارڈ ہے اس کو ہم کرش کریں گے دو جگہوں پہ یوز کرنا ہے ہمیں بوڈیزو کاسٹریٹر تو یہ سب سے پرانا میتھرڈ تھا جسے ہم انیملز کو کاسٹریٹ کرتے تھے اس کے بعد نینی ٹیکنکس آگئی کاسٹریشن میں تو اس میں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں سپرمیٹک کارڈ کو ہمیں دو جگہوں پہ کرش کرنا ہے سپریٹلی پہلے ایک ٹیسٹیکل کی سپرمیٹک کارڈ کو اور پھر دوسری ٹیسٹیکل کی سپرمیٹک کارڈ کو تو اس میں ہوتا ہے جو سپرمیٹک کارڈ ہوتی ہے اس میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں سات چیزیں ہوتی ہیں جن میں انٹرنل سپرمیٹک آٹری ہوتی ہیں جس سے کھون جاتا ہے ٹیسٹیکلز میں اور انٹرنل سپرمیٹک وینز ہوتی ہیں جس سے کھون واپس آتا ہے ٹیسٹیکلز سے اور لیمفیٹکس انٹرنل سپرمیٹک پلکسس یعنی کی آٹونامک نروس سسٹم جو ہوتا ہے اور اس کی سنسری نروس اور بعد میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈاکٹرز ڈیفرنس بھی اور انٹرنل کرمیسٹر مسل بھی اور لاسٹ والی جو ہوتی ہے ساتھوی والی چیز وہ ہوتی ہے ٹونکا و اجین ایلز تو ان ساری چیزوں سے بن جاتا ہے سپرمیٹک کارڈ تو اس سپرمیٹک کارڈ کو ہم کریش کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ایک بوڈیزو کارسٹریٹر جو ڈبل ایکشن رانجر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹسٹیکل کو پراپرلی فکس کیا جاتا ہے اس کی سپرمیٹک کارڈ کو لیٹل سائیڈ پہ سپرمیٹک کارڈ کو ہم دو جگہوں پہ کریش کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹسٹیکل کی سپرمیٹک کارڈ کو یہاں پہ کریش کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پرشر لگانا ہے اسے کیا ہوتا ہے سپرمیٹک کارڈ کریش ہو جاتا ہے اور جتنی بھی چیزیں ٹسٹیکل سے آتی ہے یا جاتی ہے ان کا پریونشن ہو جاتا ہے یعنی وہ بند ہو جاتی ہے آنا جانا تو یہ دیکھیں آپ ایک ٹسٹیکل کا سپرمیٹک کارڈ جو وہ پراپرلی سپرمیٹک کارڈ کریش کیا گیا ہے اب دوسرے ٹسٹیکل کا جو سپرمیٹک کارڈ ہے اس کو لوکیٹ کر کے اس کو کریش کیا جائے گا تو یہ سب سے پلانا میتھڈ تھا کاسٹریشن کا جو بلز میں یوز کیا جاتا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کاسٹریشن کی ایڈوانٹیجز کیا ہے اس سے جو اینمل ہوتا ہے وہ ڈوسائل بن جاتا ہے یعنی کہ اگر وہ زیادہ ایگریسی ہو جائے گا تو وہ شریف ٹائپ کا بن جائے گا یا اگر ٹسٹیکل میں کوئی ملگننسی ہو جائے یا انجری ہو جائے تو اس کے وجہ سے بھی اس کو کاسٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا اینمل کا پراسٹریٹ بار جائے اور اس سے ایک اور چیز ہو جاتی ہے جو اینمل کا فلیش ہو جاتا ہے وہ بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے یا اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے